فواد چودری کہتے ہیں سپریم کورٹ کا فیصلہ غلطیوں سے عبارت ہے انہوں نے کہا کہ ایک طرف سائفر کو پڑھنے کو تیار نہیں دوسری طرف تحقیقات نہیں کر رہے فواد چودری نے کہا پاکستان میں سپریم کورٹ کے فیصلوں کی تاریخ شاندار نہیں رہی عدالتی فیصلے کو کتنی پذیرائی ملے گی یہ بعد میں دیکھا جائے گا بہت سے لوگ سائفر کی تحقیقات کرانا نہیں چاہتے صدر پاکستان نے بھی سپریم کورٹ کو خط لکھ رکھا ہے فواد چودری نے کہا سائفر کے نتیجے میں پاکستان میں حکومت تبدیل کی گئی نیشنل سیکیورٹی کانسل کے ڈاکومنٹس بھی لا کر پڑھ لیتے ہیں سندھ ہاؤس میں لوگوں کے خرید و فروخت ہو رہی تھی فواد چودری نے مزید کیا کہا آپ بھی سنیے ہم تو کہہ رہے ہیں انویسٹیگیٹ کریں آپ کہہ رہے ہیں ڈاکومنٹس نہیں وہاں پہ جو ہے وہ ہمارے سامنے پیش کی گئی تو میں آپ کو یاد کراتا چلوں کہ جو ہمارے ایٹرونی جنرل تھے خالد جعوید صاحب اس کے بعد علی زفر اور امتیاز صدیقی کیونکہ امتیاز صدیقی بہت امفسس کر رہے تھے بار بار جب وہ جا رہے تھے کہ سائفر کی اوپر آئیں اور اس کے اوپر بات کریں تو خود آپ نے جو ججز تھے آپ نے کہا کہ نہیں نہیں سائفر کی اوپر ڈیٹیل میں بات نہ کریں سپریم کورٹ ہماری کہہ رہی ہے کہ کوئی کانسپریسی جو ہے وہ نہیں ہو گئی نہیں ہوئی ہے ہمیں نہیں لگتا میٹیریل پلیس پہ نہیں ہے تو جب ہم نے میٹیریل لگایا تھا وہ تو آپ نے پڑھنے کوئی نہیں تیار چیف جسٹس صاحب کو صدر پاکستان نے کسی عام شہری نے نہیں صدر پاکستان نے لیٹر لکھا ہوا ہے کہ آپ کمیشن بنائیں اور سائفر کی تحقیقات کریں وہ ابھی تک اس کا جواب نہیں آیا اور کمیشن جو ہے وہ نہیں بن رہا ایک طرف آپ تحقیقات کرنے کو تیار نہیں ہے ایک طرف آپ سائفر کو پڑھنے کو تیار نہیں ہے دوسری طرف آپ کہہ رہے ہیں کہ جی وہ اس کی اپنے انویسٹیگیشن نہیں ہوئی اور اس کے پر بات چیت نہیں ہوئی تو ایک طرف رہے نا یا آپ کہیں جی ہم نے انویسٹیگیشن نہیں کرنی اور آپ انویسٹیگیشن بہت لوگوں کو بتا ہے آپ انویسٹیگیشن کیوں نہیں کرنا چاہ رہے بہت لوگ یہ سمجھتے ہیں جو بھی اقل مند لوگ ہیں ان کو معلوم ہے کہ سائفر کی انویسٹیگیشن آخر کیوں نہیں ہو رہی کیونکہ سائفر کی انویسٹیگیشن ہوگی تو اس میں مسئلہ آئیں گے اس میں گفتگو ہوگی لیکن شاید گفتگو سے ہم پرہیز کرنا چاہتے ہیں ہم تو